نمسکر وی آئی پی نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ حاضر خومے کنچن راجزانی پٹنا کے میٹھا پور بس سٹینڈ کو پندرہ جرائی تک پوری طرح سے نئے جگہ پر شفٹ کیا جانا ہے جس کے بعد میٹھا پور بس سٹینڈ کے ساتھ وہاں کا ایک پورا علاقہ خالی ہو جائے گا اب ان خالی جگہوں کو لے کر یوجنا پر کام شروع کر دیا گیا ہے ایک دن پہلے پٹنا بھرمڑ کر چکے سی ایم نیتیش کمار میٹھا پور کے علاقے کے نرکشن کے لیے پہنچے اس دوران ان کے ساتھ ڈپٹی سی ایم تارکسو پرساد اور انہیں ادھیکاری بھی موجود رہے یہ بارے میں آپ دیکھے ہوں گے کہ اس ایریا میں جیسے جو بھیڑ بھار رہتا ہے اور ریلوے سٹینڈ تو اس کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کے واہنوں کے لیے اور کئی پرکار کی سمجھتیاں ہوتی ہیں اور یہ پورا کا پورا علاقہ خالی تھا یہاں پر اچھا بیلڈنگ بنانا ہے اور ٹھیک ڈنگ سے تاکہی لوگ آنے جانے والے ان کو بھی شکدہ ہو ان کے گاڑی کی پارکنگ کی بھی بستہ ہو جائے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب سے کیا ہی جب ساتھ سی تب ہی سے بنوایا لیکن کوئی پارکنگ کا استعمال ہی نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اچھے ڈنگ سے کریے گا ہو جان آدھی کا بھی پربند اوپر کر دیجئے بیہار میں ان دنوں ہر دن نئے نئے راجنیتی بدلاف کی پچھوائی دیکھنے کو مل رہی ہے اس سمیں بیہار کی راجنیتی میں سب سے پرموک کیندر بندو ہم پارٹی کی راستے ادھرکش جیتن رام مانچوی ہیں اسے کڑی میں آج راجے کے پورو سی ایم جیتن رام مانچوی لالوپساد یادف کے بڑے بیٹے تیش پتاب یادف نے ملاقات کی بیہار سرکار میں بیٹے بی کا ساتھ دینے والے مانچوی کی تیش پتاب یادف سے ملاقات ایک بڑا سندیش دے رہی ہے حالانکہ ابھی یہ پوری طرح سے صاف نہیں ہوا ہے کہ دونوں لوگوں کے بیچ کس مدے کو لے کر باتشیت ہو رہی ہے حالانکہ پھر بھی قیاسوں کا دور لگاتار شروع ہے راجت سپریبو لالوپساد یادف کا چوہتر بار جنرم دن راجت کے گھر مانے جانے والے ویشالی زلے کے راغوپور ودانسوا شیطر میں دید رات بارہ بجے منایا گیا یوہ راجت کے پردیش مہسچیف راجیف رنجن نے اپنے گاؤں کے آس پاس کے دیویانگ اور صحائف رد لوگوں کے ساتھ مل کر کیک کٹا زوران تمام دیویانگوں کے بیچ بھیٹ سوروپ کپڑے دیے گئے اور لالو یادف کے اچھے سواس کی کامنا کی ساتھ وردوں کو بھوجن بھی کرائے گیا لالو جی جب بارہ بجا ہے تو سب ہی لوگوں کو پہلے کھانا جو ہے لالو رسیہ جس میں چاول ڈال سبجی اور پاپر اور سب ہی جو ہے اس میں خاص کر کے ہم لوگ ان لوگوں کو بلائے ہیں جن کو کوئی ہمارے لالو جی کے علاوے کوئی دوسرا بیقتی نہیں بلاتے جیسے بیرد جس کو آگ سے نہیں سوز رہا ہے جن کو پیر سے نہیں چلا جاتا ہے جن کی مانگ جو ہے سونی ہے بیدھوا ہے وہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ انہیں بلا کر کے اور یہاں لالو جی کرتے تھے جیسے بھگوان کا اگر دوسرا کوئی نام ہے تو لالو جی مکھیا جی بولائے لائے جلم دین منابے لائے مکھیا جی کہا لائے جلم دین ہائے چھلو تب کبرا اپرا دے لائے پوٹو اٹو دے لائے ہونکا بھوٹتا دے لائے باقی نو جیتے لائے تب بھگوان کے دائیہ سے وہ امر بن کا یواز سے رہتا انتہ ہم رو سکے تہہتا کرتا بیجو پی کے راستے پروکتہ اور بیہار کے ادیوگ منتری سید شہنواز حسین نے لالو پسات یادف کے جنم دین پر انہیں سواست کی کامنا کرتے ہوئے شب کامنا دی ہیں حالانکہ آج کے دن بھی بیجو پی کی اور سے راجمتی کٹاکش کرنے سے پرہج نہیں رکھا گیا انہوں نے بیہار میں آرچڑی کی سرکار نہیں بننے پر کھیلا ہو بے کی بات کو کہتے ہوئے ٹپنی کی اور ساتھی آئیجت پریس وارتہ میں بنگال میں ممتہ سرکار کے گھن کے بات ہوئی ہنسا کو لے کر ممتہ کو بیہار سے سیکھ لینے کی نصیحت دی کھلا تو ہو چکا ان کے ساتھ جلدی تو ہوا ہے پیچھے تو ہو گیا اب تو پانچ سال پہلے یہ سرکار کام کرے گی پھر کھیلا کی تیاری کرے تھوڑا انتظار کیجئے بات پورا ہونے دیجے گا بات آپ ہی کہنا کوششن ہے جیسے آر جیڈی میں پانچ سال کے لیے کھیلا تو ہو گیا بیہار کے لال کہے جانے والے راجت سپریمو لالوپرساد یادف کے جنم دن کے موقع پر بیہار میں جگہ جگہ پرپارٹی کے صدس اور زمرتکوں کے دوارہ بھوجن وطرن کیا جوا رہا ہے اسی کڑی میں پٹنا میں آر جیڈی کے پورش رم منتری وجہ پرکاش نے اپنے آواز پر لوگوں کے بیچ بھوجن کے ساتھ ساتھ یہاں کرونا سنکرمڑ کو دیکھتے ہوئے ماسک اور سانٹائزر کا وطرن کیا لالو جادف جی جو گریبوں کے مسیح اور رہنمائی کرنے والے ہیں لاکھوں دلوں کے دھڑکن آج ان کا چہترمہ جنم دن ہے اس سب افسر پر آج ہم اپنے محلے میں سبھی جادھرموں کے بیچ میں آج جو ہے ان کے نام پر جو ہے آج بھوجن سبوں کے لیے بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اور ان کے لمبی درگھائیو اور عمر کے لیے ہم لوگ کامنا کرتے ہیں کہ سوست اور سرکشتر ہیں اور ہم لوگوں کے بیچ آ کر پھر سے گریبوں کے آباز کو بلند کرنے کا کام کریں ہم ان سے یہی بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ ان کا درگھائیو ہو اور ان کی بہت لمبی آیو ہو اور اچھی سواست کی کامنا کرتے ہیں وہ گریبوں کو آباز دینے والے وہ مسیحہ ہیں جو پچھلے جاتی کو جو گریب کو سوست لاچار بانچت کو انہوں نے آباز دیا ہے ایسے مہان بیتی کو ہم کوٹی کوٹی نمن اور پرنام کرتے ہیں راجت سپریمو لالو پرساد یادف کا جنم دن بیہار کے کئی زلوں میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے پولوی چمپارن زلے انترگت آرجری کا گھر مانے جانے والے نرکٹیا گنچ میں زلہ راجت کی اور سی لالو یادف کا جنم دن منایا گیا جنم دن کے موقع پر راجت کے پرکند ادھیاکش کی موجودگی میں کیک کٹنگ کی گئی ساتھی لوگوں کے بیچ بھوجن ویترن کا بھی آئیوجن کیا گیا لالو پرساد جی کیا جنم دن ہم لوگ بنا رہا ہے اس میں کیک بھی کٹا گیا اور لالو رسونی کے مادیم سے پورے بیران سوا میں کئی جگہ ہم لوگوں دلے اور مہا دلے تولوں میں بوجن کا آئیوجن کیا بیہار میں بکاس کاروں کی رفتار تھم جانے سے اس کا اثر گرامر علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ادھورا نرمان کارے کی نئی تصمیر کیمورزلے سے سامنے آئی ہے جہاں بیتے دو سالوں سے زمین کی تقنی کی پیچ میں فسے یوپی اور بیہار کی سیمہ کرم نشان ندی کے اوپر بننے والے پل کے اپروچ کا کاریفہ سا ہوا ہے ساتھی خدای کے مٹی پھے کے جانے کے لاپروہی سے یہاں پر اردھ نرمت پل کا ایک چھوٹا ظاہر سا شتگرست ہو چکا ہے ادھورا نرمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ندی پار کرنے کے لیے بانس بلی کے کچھے پل کا نرمان کیا گیا ہے جسے جان جکھیں میں ڈال کر لوگوں کو پار کرنا پڑتا ہے ایک دیو آبو دیو نے تو پورا ہونے والا ہے نا پورا ہو جائے گا تو علاقہ کے بہت ہی پھائدہ ہے پھائدہ کیا مطلب بہت ہی پھائدہ ہے پول جب تک نہیں بنا رہا تھا یا نینمہ تب تک آبا گامان کس طرح سے چل رہا تھا آنے ہم لوگ بہت برا گتی سے اسٹھتی سے گوجر رہے تھے کس وعان سے کسے جاتے تھے ندی پار کرتے کسے تھے کبھی کبھی ہم لوگ نائے سے جاتے تھے کبھی بانس کے چچاری سے جاتے تھے کبھی ہیل کر جاتے تھے مطلب ہم لوگ بہت بھورا اسٹھتی سے گوجرے ہوئے ہیں پہلے اربین دیادو رامگڑ بیدھان سبا कیمور بیہار سے اور اس پول پہ ہم لوگ ہمیشہ مانگ اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے کیونکہ ہم لوگ اس پول سے سنتوشت نہیں ہیں اور یہ پول میں جو بھی کام ہو رہا ہے تھٹ کلاس کا کام ہو رہا اس میں بہت دلالی بھی چل رہا ہے اور اس میں کوئی بولنے کے اچھک نہیں ہے کوئی سامنے آتا نہیں ہے لیکن ہم لوگ بیہار کے ہو کر بھی ہم لوگ اس پہ ہمیشہ آج اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور وہ نتیجہ آج آپ لوگ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پایا بھی ٹوٹ گیا اور تھٹ کلاس کا سارا میٹریل اس میں ہے سب دون نمبر کا ہے راستی چانتہ دل ویسپی ویدان سبھا کے دوارا کپلیشپارستان میں راجت راستی ادیف لالو پساد یادف کی چوہتر وی جنم دیوست پر راجت نیتہ نے بڑے دھوم دھام سے سامنجک نیائے اور ست بھاونہ دیوست کے روپ میں اس پورے جنم من کو منائے جس میں لالو رسوئی کے تحت آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کو بھوجن کروائے گیا اہم رول ہے ایک اہم کچار ہے آپ نبی کے بعد دیکھے ہوں گے کس طریقے سے لوگ گدر کر رہے تھے لیکن جب لالو جی آئے سب کو زمان دیئے سب کو سمان دیئے اور اسی لئے ان کو پھنسایا گیا اب لالو جی آئے ہیں دیس میں جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا عالم ہے دیس کے لالو جی اکٹیب رہتے ہیں اور لالو جی پہلے سے ہوکے تو ایسا دیس میں نہیں دیتے ایسا دیس میں ہونے نہیں دیتے تو راجت سپریمو لالو پرساد یادف کے چھوہتے ویجورم دن کے موقع پر پورے بیہار میں راجت کارکرتاؤں سے لے کر بڑے نیتاؤں کے دوارہ کئی طرح کے کارکرموں کائیوجن کیا گیا اسی قرم میں مونگیر زلی کے تارہ پور ودانسواد شیدر سید راجت کے پردیش سچف ہیں جتیندر کشواجن کے دوارہ نقسل پروہاوی طلاقوں کے گنگٹا پنچواجن کے بیوے گاؤں میں دلت بوجھ کائیوجن کیا گیا جس میں راجت کے پردیش سچف جتیندر کشواجن نے دلت بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور دلت بچوں کو لالو جی کے بارے میں جانکاری دی اس موقع پر ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا گیا اسے پور ودارہ پور میں لالو جی کے جنم دن پر کیک بھی کٹا گیا اور بات شپرہ کی کریں گے شپرہ زلہ کانگریس کمیٹی کی تطبہ تھال پہ بیہار پردیش کانگریس کمیٹی کے باننی عدیفش ڈاکٹر مدن موہن جھا کے اندردیش انسار پیٹرول ڈیزل اور اسوئی گیس کی کی قیمتوں میں ہو رہے لگاتار وردی کے خلاف زلے کے سب ہی کانگریس جن نے پیٹرول پمپ کے سامنے نارہ لگایا زلہ دیاکش ڈاکٹر کامیشو پرسار سنگھ کے نیترک میں پردرشن کیا گیا کامیشو پرسار سنگھ کامیشو پرسار سنگھ کامیشو پرسار سنگھ کامیشو پرسار سنگھ چھپرا کی یہ تصویر ہے آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے لگاتار پیٹرول ڈیزل کے داموں میں وردی ہو رہی ہے اسے لے کر ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے کانگریس کی طرف سے لگاتار اس کا ویروت کیا جا رہا ہے بڑھتے تیل کے داموں کو لے کر یہ ویروت کیا گیا چھپرا کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کانگریس پیٹرول ڈیزل میں جس طریقے سے دام بڑھ رہے ہیں اسے لے کر لگاتار نارے بازی کی گئی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلے کہ یہ صرف ایک ظلے کی نہیں بلکہ پورے بہار کی اگر ہم بات کرے تو پورے بہار میں راست شبیافی آندولنگ کانگریس کی طرف سے کیا گیا سرکار کے خلاف نارے بازی ہاں پر لگاتار کی گئی اور یہ اپیل کی گئی ہے کہ سرکار نے جو وردھی کی ہے اس فیصلے کو واپس لیں اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر ہمارے سمدتہ راجو جیسوال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجو سرکار کے خلاف جس طریقے سے نارے بازی کی گئی ہے جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں وردھی ہو رہی ہے اسے لے کر لگاتار آج پورا دن یہاں پر کانگریس کی طرف سے آندولنگ کیا گیا ہمارے ساتھ کانگریس کے دورا یہ پردشن کیا گیا کہ اس میں عام جلتے کے لیے سہوازکہ رہی ہے اور انہیں بھرکور سمکتے ملا کہ عام جلتے اس کو کرونا کی امار سے سنگ آگ چکتے اس میں سے یہ سرکار کے دورا ڈیزل اور پیٹروں کے دام پر منمانہ ترزریٹ بڑی جا رہی ہے راجو اگر دیکھا جائے تو تمام کانگریسی کارے کرتاؤں نے آج پورے دن راست پیابی آندولن کیا ہے ہر جگہ پر ہر زلی کی کچھ اسی طریقے کی تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں آگے کیا کچھ رن نیتی ہے ان کی کارے کرتاؤں ہر مند میں تو فاملی کے سپورٹ کرے گی جا سکھ ہمیں لگ رہا ہے شکریہ اس پوری خبر پر تمام اپ ڈیٹ پہنچ آنے کے لئے تو بڑھتے فیول کے داموں کو لے کر کانگریس آج کندر سرکار کے خلاف دیش بیاپی پردرشن کر رہی ہے پردرشن بیہار کے کئی حصوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے سمستی پر میں زلہ کانگریس کمیٹری کی طرف سے ہاتھوں میں تکتیا لے کر پردرشن کیا گیا زران کندر سرکار سے فیول پر لگی زیادہ درو کو واپس لیتے وید دام کر کم کرنے کیاں پر مانگ بھی کی گئی آج جو پیٹوریم پدارتھوں کا مل بے تہاشا بردی ہو رہی ہے جس دن ایک سو ساٹھ ڈالر پرتی بیرل کچھے تیل کا دام تھا اس دن یو پی اے کی سرکار میں کانگریس کی سرکار میں 45-46 روپے ڈیزل کا دام ہوتا تھا 55-54 روپے پیٹرول کا دام ہوتا تھا اور آج جبکہ 40-50 ڈالر پرتی بیرل پیٹوریم پدار کچھے تیل کا دام ہے تو ڈپٹی سی ایم رینو دیوی نے پہشمی چمپارن زلے کے مجھولیا ویدھان سبانترگر تا آرڈی پل کے پاس جاری سائفن چینل اور پائی پر کی سپائی کارے کا موائنہ کیا اس نیرکشن کارے کے دوران ان کے ساتھ بیجو پی کے پردیش ادھیاکش سحسان سا موقع پر ڈپٹی سی ایم نے ذمہ دار پدادکاریوں کو سمیں رہتے کام کو پورا کرنے اور جل نکاسی کی ووستہ کو پون روپ سے سنشت کرنے کا آدیش دیا بیہار کے کئی زلوں میں بیتے دنوں میں چھاپے ماری کرنے گئی مونگیر رینج کے انترگرٹ آنے والے تھانے کو پولیس پر ہوئے حملے کو دیکھتے وے مونگیر رینج کے ڈی آئی جی شفیول حق نے ایک پلان بنایا ڈی آئی جی نے زلے کے کئی تھانوں کو ملا کر پانچ ٹیموں کو گٹھن کیا گٹھر ٹیم میں کہیں ٹیم تو کہیں چار تھانوں کی پولیس کو شامل کیا گیا یہ ٹیم اپنے آپ چھتروں میں چھاپے ماری کرے گی ساتھ دی آئی جی کے جب بھی چھاپا ماری ہوگی یہ ٹیم چھاپا ماری کرے گی جی جیسے کوتوالی ہے کوتوالی واسود پور پوپی اور پور افسرائی کی ایک ٹیم ہے دوسری ٹیم بنائی ہے ہم نے قاسم بازار کی قاسم بازار سفیہ سرائی اور سندل پور کی دوسری ٹیم تیسری ٹیم جمالپور کی جمالپور فرید پور اور اس کولنی کی شہر میں اچھے نیان تران کے لیے چونکہ ہم جو چھاپا ماری کرنے جاتے ہیں کسی کیسے سمبندی جاتے ہیں کس پبلک کرتی ہے تو پبلک کا ہمیں وشواس ہو اس کے لیے ہم نے ٹیم بنا دیا ہے جب بھی چھاپا ماری ہوگی تو ٹیم کرے گ اور ضرورت پڑھنے پہ دوسری ٹیم کو بلائی نو تھانوں کی ہم نے ٹیم بنائی شہر تو بانکہ کے نفٹولیا گاؤں میں دو دن پہلے مزد سے سٹھے مدرسہ بلاسٹ کے معاملے میں زلہ پریشراسن نے پریس کانفرنس کرتے یا فر rdx ہونے کے بعد کو سیرے سے خارج کیا ہے ساتھی انہوں نے یہاں بمبازی کے پیچھے کا کارن ورچسو کو بتایا ہے باگلپور سے آئی اس نے پوری گھینٹہ سے بری سکتہ سے اس وقت بھی ہم لوگوں نے دیکھا پھر ہماری یٹی ایس کی ٹیم بھی کل آئی ان کی بھی بوم ڈس پوزل سکوٹ الگ سے بیڈی ٹیم ان کی ہے اس کے بھی آفیس تھے ہم سبھی نے ملکے اس گھٹا جانس تو رکھنا بسپورٹ کا کیندر وہی پایا گیا اب اس میں دوسرا بندو ہے کہ یہ بسپورٹ کیا تھا ایدی پی اس کی جانس کے لیے ایفیسل نے کیمیکل انیلیسس کے لیے اس کا رکھا ہے ہم لوگ بھیج دیئے ہیں جانس رپورٹ آئے گا لیکن جو کارمبیق طور پر ہم لوگ وہاں سے ساکش ملے ہیں وہ ساکش دیشی بم کے انگریڈینٹ جیسے جلا ہوا ستلی کنٹینر کا پارٹ کیل ایسے کچھ چیزیں ہم لوگ وہاں سے ملی ہیں جس سے اس کی پسٹری ہوتی ہے یہ جو ہے ریتی لینڈ پہ یہ مرشا جو ہے بنا ہوا ہے اس میں کھتیحانی ریت جو ہیں وہ دردھن میاں تھے اور ابھی جو ہے یہ جو 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 دردھن میاں کے والد ابھی جو اس میں امام تھے جو کمیٹی ہے مدرسہ جو تھی وہ ریجسٹر نہیں ہے ہم لوگ مدرسہ بول سے ریجسٹریشن ہوتا ہے مدرسہ بول سے یہ مدرسہ جو ہے ریجسٹر نہیں تھا اور کسی پرکار کا سپورٹ یا سہیتہ لوکل لوگوں ملنے کونٹریبویشن سے چلنا چلتا تھا اس کے سنستحفق مدرسہ کہ محمد فاروق تھے اور جو صدق سے ہوتے ہیں وہ لوکل کمیٹی کے وہ عدریس انساری تھے اور محمد احمد ہیں تو یہ لوگ ہیں سرکار کو گھرے میں لیا انہوں نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ دیش کی جنگرنہ ضروری ہے لیکن کورونا کی وجہ سے جنگرنہ کام کو رکھا گیا ہے بھارت سرکار سے انہوں نے انرود کیا ہے کہ دس سال کی جنگرنہ کے ساتھ ساتھ جاتی آدھارت جنگرنہ یہاں وہی باقہ کے مدرسہ میں ہوئے بم ویس وٹ ماملے میں جیڈیو نیتا مناظر حسن کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جیڈیو نیتا نے گھٹنا کو سنویجد طریقے سے بند کروانے کی ساجش قرار دیا انہوں نے ویس وٹ کو مدرسہ کو بدنام کرنے کی ساجش مدرسہ مدرسہ میں بلاش کی دول حسنہ دول حاج پورن ہے اور یہ ایک سونیو جی چاہیز نسیجہ ہے مدرسہ کو بدنام کرنے کا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ کو بند کیا جائے ان کو معلوم نہیں کہ مدرسہ کے اندر کسے ماتون اور یتی مغی بچے پہنچے ہیں وہ لوگ اپنا راجنیسی روٹی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پنٹو ہرشیل بیان دے کر کے بیوازی بیان دے کر کے وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے وہ نیوز میں بنے رہے ہیں اور دیش کا محول سم پتہ اکتہ کی اور پڑھے اس لیے سرکار کو اس تو وہیں پپو یادف کی رہائی کو لے کر بیہار میں جواب کارے کرتاؤ کا آندولن لگاتار جاری ہے جواب پرمو کی رہائی کو لے کر بیتے دن بھاگل پور می پردیش عدیقش کی اگوائی میں سیم نیتیش کمار کارتھی جلوس پہ نکالا گیا ساتھی زوران پردیش عدیقش نے نیتیش کمار کو کئی بھرشت اچار میں لفت بتایا اور پپو یادف کی گرفتاری کو ان نام پر پردہ ڈالنے کا پریاس بتایا کسی کسی کو نہیں کیا وہ پر جو ان کے مکھاگنی دینے کا کام کر رہے تھے ویسے پپو یادف کو جیل میں بند کر دیا آج اس ہی پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے قیمتوں سے عام لوگ یہاں پر پریشان ہے در سے لیکر یاج نیتی بھی چرم پر ہے راشوانی پٹنا میں اسے لے کانگرس نے صداقت آشرم مستر پیٹرول پمپ پر موڈی سرکار کے خلاف ویرود پردرشن کیا